اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارا چانل وے آف سیکسس سبسکرائب اور لائک اور شیئر کریں جزاکاللہ خیار کہ میرے شوہر کا میرے اوپر کیا حق ہے تو آپ نے فرمایا اگر تمہارے شوہر کے جسم میں زخم ہو جائے اور ڈاکٹر یہ بتائے تم کو اس کو اپنی زبان سے چاٹنا ہوگا تب ہی وہ زخم ٹھیک ہوگا تو عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کے زخم کو اپنی زبان سے چاٹ کر کے ٹھیک کرے پھر اس لڑکی نے کہا اے اللہ کے رسول تب تو میں شادی نہیں کروں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی آدمی اپنی لڑکی کی زبردستی شادی نہ کرے شادی نہیں کرتی ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن شادی کرتی ہے تو شوہر کے حقوق ادا کرنے ہیں شوہر کی خدمت کرنا یہ بیوی کے اوپر ضروری ہے اس لیے شوہر کا پہلا حق ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرے اسی طریقے سے شوہر کا دوسرا حق یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی فرمابرداری کرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی عورت جب پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہے رمضان کا روزہ رکھتی ہے اسی طریقے سے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمابرداری کرتی ہے تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے وہ عورت جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے اس لیے شوہر کا دوسرا حق یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمابرداری کرے کبھی اپنے شوہر کی زبان نہ کٹے کبھی اپنے شوہر کی بات کا انکار نہ کرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول بہترین عورت کی پہچان کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اپنے شوہر کو خوش کر دے شوہر جب اس کو کوئی کسی بات کا حکم دے تو وہ فوراں بجا لائے اور شوہر جب کسی کام کے لیے اس کو بلائے تو فوراں اس کی بات کو سن کر کے اس کے کام کو پورا کرے اور اپنے شوہر کی گھر کی اور اس کے مال کی حفاظت کرے یہ بہترین عورت کی پہچان ہے اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتی ہے اس عورت کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو لوگ ایسے ہیں ان کی نماز ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی ہے آج بہت ساری عورتوں کو اپنی نماز پر بہت ناز ہے اپنی نیکیوں پر بہت ناز ہے وہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نمازوں کا احتمام کرتے ہیں روزوں کا احتمام کرتے ہیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو لوگ ایسے ہیں ان کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی ہیں ایک وہ غلام جو اپنے آقا کو دھوکہ دے کر بھاگ گیا ہے جب تک وہ اپنے آقا کے پاس واپس نہیں آ جائے گا وہ نماز پڑھے گا لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اور ایک وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے وہ عورت نماز پڑھے گی لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوگی معلوم یہ ہوا کہ نماز پڑھنا یہ کمال نہیں ہے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے نماز پڑھنا یہ کمال ہے اسی طریقے سے شوہر کا تیسرا حق یہ ہے کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا يَحِلُّ لِلْمَرَعَةِ أَنْتَسُومَا وَضَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ کسی عورت کے لئے حلال نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھے فرض روزہ رکھنے کے لئے شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے لیکن نفل روزہ رکھنے کے لئے شوہر کی اجازت ضروری ہے ہو سکتا ہے شوہر کو دن میں کام ہو ہو سکتا ہے شوہر کو ضرورت ہو اور عورت اپنے روزے کا بہانہ بنا کر کے شوہر کے عرمانوں کو اور اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی بھی عورت نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی ہے معلوم یہ ہوا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفل کام کرنا سہی نہیں ہے روزے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لئے تو اللہ تبارک و تعالی ستر سال کی مسافت تک اس کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں لیکن وہ روزہ جو شوہر کی اجازت کے بغیر رکھا جائے اور نفلی ہو وہ روزہ اللہ کیا قبول نہیں ہوگا اس لئے روزہ رکھنا کمال نہیں ہے بلکہ روزہ رکھنے سے پہلے شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے نفلی روزے کے لئے فرض کے لئے ضروری نہیں ہے موسیقی موسیقی موسیقی